اتر پردیش کے زلہ گازی آباد کے پاس مہج 33 کلومیٹر دور ایک شہر پڑھتا تھا ایک کسوہ پڑھتا تھا جس کا نام تھا بیگم آباد آج کل لوگ اس کو موڈی نگر کے نام سے جانتے ہیں کوئی مکھے منتری ہو یا کوئی بڑے سے بڑا منتری ہو یدی گازی آباد سے میرٹ کی طرف جانا ہے یا دہرہ دون کی طرف جانا ہے یا اس راستے کی طرف جانا ہے تو وہاں پر ایک موڈی جی ہوا کرتے تھے رائے بہادر گوجر ملموڈی اور کے این موڈی وہاں جا کر سیلیوٹ نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اب بات چاہیں آئی جی ہو ڈی آئی جی ہو ڈی جی پی ہو ان کی تو خیر وساط کیا تھی جب مکھے منتری خود جا کر سیلیوٹ کر دیں آج کا جو قصہ ہے وہ واقعی بہت دلچسپ قصہ ہے یہاں سے کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی گونج پورے بھارت ورش میں گونج جاتی ہے کیونکہ ان دنوں اس بیگماباد کوتوالی کی کوتوال ہوا کرتے تھے کے کے گوتم جی تو کے کے گوتم جی نے کیا دھمال مچا دیا تھا آج انہی سے جانتے ہیں سر آپ کا فیر سے سوا گئت ہے میرا پوستنگ 71-72 میں تھانا مودینگر ہوا مودینگر یا بیگماباد اس وقت تھانا مودینگر بن چکا تھا پہلے یہ بیگماباد ایک چھوٹا سا کسوہ ہوا کرتا تھا گاؤں ٹائپ کا اور اس بیگماباد میں بہت چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی اور گاؤں تھا رائے بہتر گوزر مودینگر جب بیگماباد آئے تو انہوں یہ جگہ پسند آئی اور انہوں نے یہ ایک سگر مل بنانے کا پران کیا تو ویسے تو چار بھائی تھے گوزر مودینگر اور شریف کے ان مودینگر گوزر مودینگر مودینگر صاحب کو رائے بہتر کے خطاب سے انگری جون نے نوازہ تھا یہ بہت ہی جنتہ کے کام آنے والے وقتی جنتہ کی مدد کرنے والے دان دینے والے سچ بولنے والے بہت اچھے وقتی تھے جب میرا پوسٹنگ ہوا تو ان کے بارے میں جان کر مجھے بھی بہت اتکنٹھا ہوئی کہ اس سکسیت سے ملنا چاہیے اس کے قریب پندرے دن بعد ایک سوچنا آتی ہے کہ مودینگر 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 سمیت گر گیا اور اس کی مات ہو گئی تو میں چونکہ نئی سروس تھی تو وہاں ترنت پہنچا کہ دیکھو اگر علاج کے لائک ہو نہ مرا ہو تو علاج کرائے جائے پہنچا فورس کے ساتھ تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کی پتنی اور دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ بھی آ گئے تھے بولا لیے تھے تو ٹرولی بھی پڑی تھی تو ہم نے کہا ٹرولی کیسے گر گئی یہ پرشنہ ہے تو ان کے جو افسر تھے ہم نے کہا ٹرولی کی کوئی جانچ ہوتی ہے بولیہاں سا ہوتی ہے تو ہم نے اپنے دروقہ کو بھیجا ہم نے کہا جائیے وہ جانچ ریسٹر لے گئی ہے تو اس جانچ ریسٹر میں تھا کہ ہر تین مہینے بعد ایک سپر بائزر جانچ کرے گا اس کی ٹرولی کی جانچ ہوگی جب وہ جانچ ہو چکی ہوگی اس کے بعد استعمال ہوگی تو ہم نے دیکھا اس میں وہ تین مہینے والی جانچ ہوئی نہیں تھی جب پوچھا تو وہ آفسرز بولے کہ سب وہ جانچ ہونے سے رہ گئی تو میں نے کہا جانچ ہو جاتی تو یہ جو تار ٹوٹ گیا ہے جس کی ویسے ٹرولی گر گئی ہے یہ مجدود نہیں مرتا نیا تار پڑ گیا ہوتا ہے یہ تو گلتی ہے یہ تو آپ راتھ ایک گلتی ہے پھر ہم نے کہا اور کون جانچ کرتا ہے بولی صاحب ہر چھے مہینے صاحب انجینئر صاحب جانچ کرتے ہیں تو ان کو بلا لیا کہ بتائیے صاحب کب جانچ کی تھی یہ رشنہ میں نے لکھا نہیں ہے بولی صاحب وہ جانچ جس باہر نہیں گئی تو میں نے کہا اگر تین مہینے والی نہیں ہو چھے مہینے والی ہو گئی ہوتی تو شاید یہ نہیں مرتا تو میں نے کہا اور کیا سسٹم ہے اس میں نے لکھا ہوا تھا کہ ہر سال میں ایک بار جی ایم صاحب کریں گے جانچ سب ہی ٹرولیوں کی جی ایم صاحب جو تھے وہ بڑے مشہور بیقتی تھے تو جی ایم صاحب کو بھی بلا لیا گیا کہ صاحب آپ نے سالور والی جانچ مولی صاحب یہ تو رہ گئی تو مہین کے رہ گئی تو بڑی گلتی ہے یہ باتیں فیکٹری کے اندر چل رہی ہیں اندر چل رہی ہیں فیکٹری کے اندر ہی بڑی پڑی اور ہم ان کو مہا جات پردار کے لیے ایک دروہ سب کو چھوڑ کے اور تھانے چلے گئے جات پردار کریے ٹھیک سے اور وہ تینوں ہم نے بند کر دی جی ایم صاحب بند انجینئر صاحب بند اور سپر وزار صاحب بند تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے کچھ ریاکشن ہو موڈی صاحب کے اتنے بڑے افسر ہیں تو میرے خاصے پندرہ منٹ بعد ہمارے پہنچنے کے دس پندرہ منٹ بعد ایس ایس پی صاحب کا فون آ گیا مسٹر وی پنجانی ایک ایس ایس پی تھے پڑے مشہور بہت ایماندار پنجانی صاحب کا فون آیا تو اس نے بتایا سنتری ناگے صاحب ایس ایس پی صاحب بات کریں گے جہند کی ایمان کے سادش کریں اور گوٹم تم نے وہ گوزر مل موڈی صاحب کے جی ایم کو بند کر دیا ہم میں نے کہا ہاں جی بند کر دیا کیوں تو میں نے گھٹنا بتائی تو بولے تم نے موڈی صاحب سے بچار ویمارس بھی نہیں کیا بند کریں نہیں کریں میں نے کہا سر بچار ویمارس کا تو کوئی نیا بھی نہیں ہے صحیح بات ہے وہ تو جس نے اپرات کیا ہے اس کو جیل جا نہیں ہے کانون سے اوپر دھونی نہیں کانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے تو بلے اچھا ابھی جیل ویل مت بھائینا ہم آ رہے ہیں تب تو پھر اس کا ڈی ایم صاحب ہون آ گیا کہ کیا کر دیا تم نے میں نے کہا سر میں نے تو ٹھیک کیا ہے بول میں آ رہا ہوں تو آدھا گھنٹے کے اندر ڈی ایم ایس ایس پی آ گئے ان کے بعد کامیشنر اور ڈی ای جی آ گئے وہاں سے موڈی صاحب نے پھون کیا مکمانتری جی کو مکمانتری کون تیسے اندروں مکمانتری یاد نہیں آ رہا ہے اکتر کی بات ہے جہاں نہیں نام نیٹس نکال لے یہی نام یاد آ گیا ہے سنگی جی کا بہت ہے خیر وہ آگے چاروں اٹھانے پر آگے میں نے کہا بے اوپ کی کرتے ہو میں نے تو بلکل جو نیم کہتا ہے کانون کے کام کیا تو لیچہ ہم جا رہے ہیں موڈی جی کے پاس خیر ہم دوڑوں لوگ گئے وہاں سیلٹ کیا ہم نے سب افسروں کو کیا موڈی صاحب کو بھی کیا موڈی صاحب بھی ہوئی بیٹھے ہوئی ایک صبح موڈی صاحب بیٹھے تھے سامنے سائیڈ میں وہ ڈی ای صاحب اور ڈی ای سی پی تھے کمیشنر صاحب بھی ہوئی تھے اور ڈی ایم صاحب بھی تھے اور ان کے کچھ آفسر سے بیٹھے ہوئے تھے ایک سائیڈ میں اور ایک ان کا پی اے بیٹھا تھا ایک سوٹی سے کٹسی میں موڈی صاحب کے مرابر میں ہی ہے وی این گرگ وہی جو ملا تھا وہاں خیر تو پوچھا موڈی صاحب نہیں پوچھا کیا نام ہے تیرو وہ مارواری بولتے تھے کیا نام ہے تیرو میں نے صرف کیکے گاؤتم ملکش مبار گاؤتم میں چپ ہو گیا ملکیوں سنگی کو کیوں بند کر دیا جی ایم کو انجینر کو بند کر دیا تو میں نے صرف آپ کو پتہ لگا ہوا ایک مجدور کی ٹرولیز سے گرنے سے موت ہو گئی ہے مولے ہاں پتہ لگا وہ تو خراب برا ہوا مجھے بہت دوکھے اس کا پر یہ تینوں کیوں بند کر دیا ہے انہوں نے مارا اس کو انہوں نے پتہ ہی نہیں کچھ میں نے کہا سیڑ جی میں نے وہاں جا کے جانچ کی جانچ میں میں نے پایا کہ ہر تین مہینے میں جتنی ٹرولییں سب کی جانچ ہونی چاہیے اس کے کوئی سکروڈ ہیلا ہے کوئی تار کٹ گیا ہے کچھ اور چیزیں ہیں انہیں مرمت ہو جائے تو مجدور نہیں مرے گا ہر چھ مہینے بعد جو چیف انجینر صاحب ہیں وہ جانچ کرنا چاہیے ان کو وہ بھی جانچ نہیں ملی سال بھر میں جی ام صاحب وہ جانچ کرنی چاہیے کیونکہ یہ جان لےوا ٹرولی ہیں ان پر مجدور کام کر رہے ہیں اگر یہ گڑ جائیں گی تو ان کی ٹت ہو جائے گی اور وہ ہی ہوا ایک مجدور گڑ اور انہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ ٹرولیوں کی جانچ نہیں ہوئی ہے اس لئے گرفتار ہی ہوئی ہے یہ ہم نے بتایا اور وہ ریسٹر ہم لے آئے تھے دکھایا ان کو دیکھیں صاحب جانچ ہوئی نہیں تھی اگر یہ جانچ ہو گئی ہوتی تو مجدور نہیں مرتا ایک پچیس سال کی لڑکی بھدوا نہیں ہوتی یہ چار چار پانچ پانچ سال کے بچے آناتھ نہیں ہوتے ان کو کھانا کھان سے آئے گا کون کھانا دے گا تنخواہ میں لیون تو جائے گی فیکٹری سیبھا دیا جائیں گے ان کو کوارٹر میں لگا ہوا ہے مہدی صاحب آپ کا وہ بھی کھالی کرا لیا جائے گا تو یہ سباہ بھیک مانگے کے علاوہ یا آتماتیا کرنے کے علاوہ ان کے پاس کیا راستہ ہے پسند ناٹا پورے کمرے میں تو مہدی صاحب بہت دکھی ہوئے وہ بہت ہی اچھے وقتی تھے ان کو اگر دیو پروش کہا جائے تب بھی کمیں تو انہوں نے یہ تو وہ گرگ سے کہا گرگ دہ سیار روپے مجدور کی بدعا کو جانے چاہیے اور جب تک یہ بچے بڑے ہو جانا جائیں بیس پچی سال تک تب تک اس کی بدعا کو وہی تنخواہ ملتی رہے جو مجدور کو ملتی تھی کیا بڑے ہوئے ہیں اور ان بچوں کی پڑھائی اور گھر کا خرچہ وہ ہمارے ہاں سے ہوا اور ان کا مکان خالی نہیں کر آئے جائے گا اور اگر یہ چاہیں گے تو ہماری فیکٹری ان کے بچوں کو بھی ناوکری دے گی اگر یہ بات ہم موڈی صاحب کو نہیں سمجھاتے تو یہ دینڈے کیسے ہوتے ہیں یہ صوبیتہ ہیں کبھی نہیں مل پاتی ہیں ڈی آئی جی ایس ایس پی کامیشنر ڈی ایم وہ بڑے خوش ہوئے اور موڈی صاحب کھڑے ہوئے اور ہم کو بلائیا ادھر آو ہم سے ملو ہاتھ ملایا میں نے کہا سب آپ اتنے بڑے ہیں میں ہاتھ کامل آ رہا ہوں اپنے برابر صوفے بٹھایا اور ہماری تنکھاتی ایک سو پیشتر روپے مہینے ڈھائی ہزار روپے انام کا مگایا اپنے پی ایس اے کھہ کے اور وہ ہماری ڈی آئی صاحب کو دیا کہ میں دوں گا تو حال تو یہ لے گا نہیں اور وہ رشوت بدل جائے گی یہ انام ڈھائی ہزار روپے آپ ان کو دے دی اور بولے کہ وہ گوجر منبودی ایک بات کہتا ہے گوتم ہم آپ کو آج سے اپنا بیٹا مانتے ہیں تو صحیح بات سے چیزیں بدل جاتی ہیں وہ ہم انام ملا پھر سرکاری انام الگ ملا پھر ان لوگوں کی تینوں جو گرفتار ہوئے تھے ان کی جمانتیں ہوئیں ایسے نہیں چھوڑا گئے کیس چھوٹ گیا یہ الگ بات ہے لیکن کانونی پرکریہ کے تحت ہی انہوں رکھا میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں تو دکتیں کھڑی تو ہوتی ہیں لیکن سمادھان اچھا نکلتا ہے اور ان کے بیٹے گجرم نمودی صاحب کے بڑے کابل نکلے کین نمودی صاحب کے بیٹے اور ان کے بھائیوں کے بیٹے انہوں نے چیزوں کو اور بڑھایا اور جید ترقی کی اور جنتہ کی سیوہ کی تو میں تو آج بھی سورگی ہو گئے ہیں لیکن جب کوئی بھی دھیان آتا ہے ان کو ابھی پرنام کر لیتا ہوں کہ ایسے لوگ اس دیش میں پیدا ہوئے ہیں جو اتنے سنبیدن سیل ہیں گریبوں کے اور جنتہ کے لیے یہ معاملہ تھا واقعی بہت دلچسپ قصہ رہا ہے یہ اس میں ایک فیصلے نے نہ کیول اس میں ویدوہ کی زندگی کو بنایا بلکہ اس کے بچوں کا بہشے بنا دیا اور شاید جب تک وہ رہے ہوں گے تب تک وہ اچھے سے جیے ہوں گے یہ قصہ آپ کو کیسا لگا کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنے خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جہ بھر